بچپن میں غلطی سے ناک میں جانے والا سکت کئی دہائیوں بعد نکال لیا گیا بچے کھیل میں اکثر غلطی میں سے اپنی ناک کان یا حلق میں کچھ ڈال لیتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے بچپن میں اپنی ناک میں کچھ ڈالا ہو اور وہ کئی دہائیوں بعد ناک سے نکال لیا گیا ہو سننے میں یہ بات حقیقت سے دور لگ رہی ہے لیکن حالی میں روسی چہری نے چھ سال کی عمر میں اپنی ناک میں غلطی سے ڈالے جانے والے سکے کو ساٹھ سال کی عمر میں ناک سے نکلوایا مقامی ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان کے پاس حالی میں ایک انوکھا کیس آیا مریض کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماں سے وہ ناک کی بائیں نتنے سے سانس نہیں لے پا رہا ڈاکٹرز نے اس مریض کا سٹی سکین کیا جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ناک کے بائیں نتنے کو کسی چیز نے بلوک کیا ہوا ہے بعد ازاں ڈاکٹرز نے انڈوسکوپی کے ذریعے اس کی ناک سے وہ چیز نکالی اور نکالنے کے بعد ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ وہ ایک سکہ تھا ڈاکٹرز نے جب مریض کو وہ سکہ دکھایا تو مریض کو خود یاد آیا کہ جب وہ چھ سال کا تھا تو غلطی سے اس کی ناک میں وہ سکہ چلا گیا تھا اور وہ اپنی والدہ سے سخت ڈرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی والدہ کو اس بارے میں نہیں بتایا اور وہ خود بھی بھول گیا کہ اس کی ناک میں ایک سکہ ہے موسیقی